السلام علیکم اسپائرنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج انشاءاللہ ہم اس کا جو 2018 کا جو last question ہے public administration کا question number 8 آج ہم اس کو solve کریں گے تو یہ دیکھیں یہ 2018 css public administration کا یہ paper ہے question number 8 اس کا part ہے اس میں سے کسی کو بھی آپ دو کو solve کرنا ہے تو اس لئے میں ان تینوں کو آپ کے ساتھ solution شیئر کروں گا scientific management کیا ہوتی ہے human relation approach کیا ہوتی ہے theory x and y of motivation تو کیونکہ یہ question میں آگئی ہے چیز تو اس کو بھی میں دے حالانکہ یہ پچھلی ویڈیو میں اس کا solution دیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے دیکھنا ہے scientific management یہ youtube پر آپ جائیں گے نا میری ویڈیوز میں یہ css with صدیق پیارا what is max weber's ideal bureaucracy and taylor's scientific management ٹھیک ہو گیا کہ taylor تھے جنہوں کی یہ frederick taylor جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی دی اس میں ساتھ میں میکس ویبر کے ساتھ دیوی یہ ویڈیو آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں simple سا اس کا solution frederick taylor's theory of scientific management is based on four principles یہ فور جو principle یہ ہی آپ نے یاد رکھنے ہیں first کونسا using scientific methods to find out best possible way of work which yield maximum results ٹھیک ہو گیا یعنی کہ scientific جو scienceی طریقہ کار کو use کرتے ہوئے best جو result output یعنی کہ جس طرح کوئی business man کی خواہش ہوتی ہے economy کو زیادہ اس کا focus ہوتا ہے زیادہ زیادہ income generate کرنا اسی طرح جو public admission میں scientific management کا مقصد ہوتا ہے زیادہ زیادہ اپنا حدف پورا کرنا clear division between task and responsibility task and responsibility میں دونوں میں clear division ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ایک person responsible ہوگا اور دوسرا supervise کرے گا سوری جو supervise کرے گا وہی responsible جس طرح کوئی head of department ہوتا ہے یا جو عالی افسران ہوتے ہیں ٹھیک ہو ان کا کام ہے supervise کرنا اور task جنہوں نے پورا کرنا ہے وہ جو labor ہوگی ٹھیک ہو گیا ان کے جو subordinates ہوگی ٹھیک ہو گیا clear division between task and responsibility اس کا مطلب یہ ہے اور third ہے performance based income جس طرح جس لحاظ سے وہ اچھی performance کریں گے اس حساب سے ان کو incentives دیا جائیں گے اس حساب سے ان کی انکم ہونی چاہیے یہ یہ نہیں کہ ایسا ہے یہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی hierarchical structure for strict surveillance ٹھیک ہو گیا hierarchy ہونی چاہیے یعنی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک structure نہ چاہیے لیول کا نیچے آتے جا نیچے لیول کم ہوتا جائے گا جس طرح اوپر افسر ہوتا ہے اس سے نیچے لہ لیول اور اس سے مزید لہ لیول اور وہ اپنے سے اوپر والے کو جواب دے ہیں ٹھیک ہوگا میں دوبارہ بتا دوں اس کے جو فور پرنسپلز ہیں سب سے پہلے آپ نے scientific method کو use کرنا ہے سب سے بہترین result حاصل کرنے کے لئے یہ ہو گیا اس کے بعد ڈیویزن ہونی چاہیے لیبر میں اور جو افسران ہے ٹھیک ہو میں اس کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جس طرح سے وہ کام ان کی پرفارمنس جتنی اچھی ہوگی اس حساب سے ان کو incentives دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا یا ان کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لئے incentives دیے جا سکتے ہیں اس کے بعد احرار کی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا چلیں question number بی پارٹ کی طرف چلتی ہیں بی پارٹ کیا ہے اس کا human relation approach یہ کیا ہے تو اس کو میں آپ دکھاتا ہوں جس بک میں سے آیا ہے یہ اس کی second recommended book ہے یہ کہاں یہ ہے اس کی second recommended book یہ بہت important book ہے تو انشاءاللہ میں اس کو لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ copyright کا issue ہے یہ بہت زیادہ کہلے کہ مہنگی کتاب ہے تو اس طرح اس کے اوپر بندیاں بھی ہوتی ہیں سیل کرنے کے یہ میں نے اس کا یہ جو نکالا ہو گیا اس کو اس کو اب بھی آپ کے ساتھ اچھا میں اس کو آپ کو simple الفاظ میں سمجھاؤں گا اگر آپ کو خود اس کو study کرنا چاہیں تو روک کر لازم اس کو آپ کا شوک ہے اس کو study کریں اور اس کے علاوہ میری ہی پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے اس کو the heartthrone of facts نام سے ایک لیکچر اپلوڈ کیا اس میں تقریباً اس کا کافی زیادہ حصہ آ جائے گا یہ والا question 20 sorry 2017 میں بھی آیا ہوا ہے وہ میرے پچھلی میری ویڈیو میں حالاً اس میں صرف اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں یہ چیز بھی تھوڑی آ جاتی ہے human relation approach کیا ہوتی ہے ٹھیک ہوگا جس طرح ایک scientific management ہے یعنی کہ سائنسی طریقوں کے لحاظ سے انسان کو human resource کو use کرتے ہو زیادہ زیادہ ان سے output لی جائے یہ اس کے بالکل تھوڑا opposite ہے اس میں human جو ہیں انسان جو ان کی values ہیں اس کو تھوڑی importance دی گئی تھوڑی نہیں بلکہ کافی زیادہ کھا گیا کہ آپ انسانوں کو ایزا مشین نہیں دیکھ سکتے نہ ہی اس کو handle کر سکتے ہیں انسانوں کے کوئی feelings ہوتی ہیں اس طرح یہ والی جو approach ہے یہ مارز وجود میں آئی آپ اس کو study کر سکتے ہیں میں سادہ الفاظ میں دوبارہ بتا جو میکس ویبر ہیں اسی ویڈیو میں نا میں نے میکس ویبر کی جو ideal bureaucracy ہے اس کو اس میں define کیا ہو اس کے six جو points ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے جو میکس ویبر تھے سب سے پہلے انہوں نے ایک approach دی تھی ٹھیک ہو گیا specialization hierarchy selection on merit uniformity impersonality and promotion on achievement آپ اسی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں پیچھلی جو میڈی ویڈیو ہے آپ اس کو what is max weber's ideal bureaucracy ساتھ میں لکھ سکتے ہیں صدیق پیارا یا جس میرے چینل پر جا کر جو political sorry public administration والا جو چینل ہے وہاں پر اس کو ڈونڈ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے کہ humor relation approach کیوں معارضہ وجود میں سب سے پہلے جو میکس ویبر تھے انہوں نے کہا کہ ایک ideal type bureaucracy ہونی چاہیے اس کے جو points are six وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ اس وجہ سے کونسی approach وجود میں آئی scientific management scientific management نے اس ideal bureaucracy اس کو مزید کہلیں کہ strict کر دیا سائنسی بنیادوں پر اس کو کر دیا تو اس سے کیا ہوا کہ humor relation approach معارضہ وجود میں آئی وہ کیسے ہی یہ جو person الٹن مائو ان کے ساتھ ایک دو researchers جو تھے یہ psychologists تھے basically الٹن مائو انہوں نے ایک جو فیکٹری مل تھی ادھر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر کیا کیا اس کو جو وہاں پر workers تھے ان کے اوپر تجربات کی ان کو ٹیم بنا کر یا ان کو الگ الگ یا اس کے علاوہ لائٹیں چلا کر بھجا کر مختلف طریقے سے experiment کیے اور دیکھا کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ output اچیو کر سکتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو انسانی جو psychology ہے اس کو بہت زیادہ عمل دخل ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ انسانوں کو مشینوں کی طرح آپ بہت زیادہ expertise ان کو کر لیں کہ یہ بلکل غلطی سے ہی پاک ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انسان ان کی psychology کو بھی آپ کو لازمی اٹریس کرنا چاہیے اس ویسے کیونسی اپروچ وارزہ وجود میں آئی وہ آئی human relations approach تو یہ اس کی basic history آپ اس کو study جتنا مرضی کر لیں تو بک کو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں کیونکہ ایک اور بک میں نے شیئر کر دی تھی میں ایک پرسن کو کہا ہوا ہے کہ وہ اس کو کہیں اپلوڈ کریں تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کا basic مقصد یہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا human relations approach کا یہ دیکھیں اس کے پوائنٹ سے Productivity is strongly affected by social and psychology کہ جو انسانوں کو psychology اس سے Productivity بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہو اور آپ ان کو incentives لازمی دیں مگر صرف پیسے کی طور پر نہیں non economically rewards بھی دیں یعنی کہ ان کے حوصلہ افضائی بھی کریں ٹھیک ہو گیا کہ پیسے ہی سارا کچھ نہیں ہوتا The highest degree of specialization is not necessarily the most efficient approach to devining labor وہ کہہ رہے ہیں کہ جو highest specialization ہے یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایسا نہیں کہ ہائیس جو یہ ضروری نہیں ہے workers may react to management یہ اس کے کچھ points ہیں یہاں تک آپ اس کو ویڈیو کو روک کر دیکھ بھی سکتے ہیں باقی اتنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اتنا زیادہ ٹائم اپنا استعمال کریں اس کے اوپر اس کے بعد ہم آتے ہیں ثرڈ question کے اوپر ثرڈ سوری اس کو point ہے part ہے theory x & y of motivation یہ جو ہے یہ بھی کہہ لیں کہ theory x کو کہہ لیں آپ یہ scientific theory یہ کہہ لیں گے اور y of motivation یہ ہم relation کے حال یہ میں آپ کو تھوڑا پہلے بتا دوں theory x میں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کہ آپ scientific tools کو use کرتے ہوئے best output achieve کر سکتے ہیں اور y اس کو بالکل opposite ہے کہ آپ انسانوں کو as a machine نہیں use کر سکتے اس کو کہہ لیں کہ human relation approach تو بس اتنا ان کا difference ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اسی طرح کہہ لیں کہ theory x یہ organizational approach جو ہے اس کے اندر آتا ہے یہ والا ڈوبی یہ دیکھیں تمام کی تمام یہ اوپر لے کر جاؤں اس کو کام گیا اسی بک میں میں نے اس کو ڈھونڈا ہے کیونکہ باقی جگہ بھی اس کی نوٹس ہیں لیکن یہ اس کی recommended book ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اسی کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ دیکھیں organization humanism is an approach آپ اس کو study کر سکتے ہیں میں جسا اس کو آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں theory x جو ہے یہ یہاں پر ساری لکھوئی ہے یہ کیا کہتی ہے theory x کہتی ہے کہ آپ strict surveillance یعنی کہ سخت نگرانی کے انڈر ورکر سے کام لیں تو اس سے کیا ہوگا output increase ہو جائے گی just like scientific tools scientific management theory x کہتی ہے کہ آپ strict surveillance کریں یعنی کہ ان کی سختی سے نگرانی کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور theory y جو ہے وہ بالکل اس کے against مختلف ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ان کو ایک human psychology کو سمجھتے ہوئے ان کو ازادانہ طریقے سے قدرت طریقے سے ایک enjoyment محول میں کام کرنے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اچھی ان کے activity ہوگی تو ان کے جو output ہے وہ increase بھی ہوگی اور وہ persistent رہے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ scientific tools کو use کرتے ہوئے کسی person کی maximum اس سے کام لے لیں تو وہ بعد میں وقتی طور پر یہ ہو وہ maximum بعد میں وہ کام کرنے کے لائک ہی نہ رہے person ایسا انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا تو پھر میں آپ کو بتا دوں یہ جو theory x جا دیکھیں اس کیوں تو آگے لکھا ہوا scientific management ٹھیک ہوگیا ہمیں کہہ رہا تھا یہ دیکھیں لکھا ہوئی ہوئے اس سے بتا جائے theory x basically scientific management ٹھیک ہوگئے انسانوں کو as a machinery کہہ لے scientific tools use کرتے ہیں کیونکہ science جو ہے وہ human کو as a identity use کرتا ہے اس کو نہیں پرسائے کہ اس کی کوئی feelings ہیں اس کے کوئی human relations ہیں آپس میں دو لوگوں کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں کوئی psychology ہوتے ہیں وہ اس کو science نہیں مانتی اور theory human relations جو approach یہ دیکھیں لکھا تو انہوں ہوا لیکن یہ human relation approach ہے ٹھیک ہوگیا آپ اس کو یہ دیکھیں آگے پھر یہی چیزیں لکھوئیں ہیں organization development is an example of an approach for improving organization that embrace the builds on theory why assumptions originally developed by Kurt latin انہیں چیزوں کو آپ ادھر study کر سکتے ہیں ویڈیو کو روک کر باقی ضرورت نہیں ہے ان کو study کرنے کے ٹھیک ہوگیا جو میں نے بتا دی آپ اس کو جام عرضی google کریں یا search کریں تو اس کا basic answer یہی ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک next videos پہنچے رہیں آج سے اتنا ہی اللہ حافظ